خان پاک شبیر دے پاک ممبر سے دعوت دے رہے ہیں میرے واسطے بہت محترم نا کیونکہ پیش نماز نا جامعہ علی مسجد شانہ لوگ دے میں انہوں نے پچھے نماز پڑھنا اینہ دی مقصد آذری مقصود ہے جڑی آج دی اس تری سفر المظفر دی میلس دی لسٹ جانی ہے ورنہ تو کوئی لمحے ہی نہیں جدے مظلومے کاربلا دا ذکر نہیں ہوندہ لیکن شانہ لوگ دے اندر چیلم مظلومے کاربلا تری سفر المظفر دی میلس دی آزادہ جڑی لسٹ جانی ہے پاک امام زمانہ ولی اصر علیہ السلام کو انہ دا بھی اس لسٹ و جناوے چاندمنٹ آذری مقصود اینہ تو فوراں بعد عجاج حسین چندوی صاحب جناب مولانا محترم نصر عباس نصر آپ کو ٹھیارا شیخان تسی مل کے نا دیسے تو سلامتی واسطے سلوات پڑ دعا زہر امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کا الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فیہا ذہی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا توعن و تمت اہو فیہا تبیلا برحمت کا یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وحلک دوہم من الجنن والینس من الاولین والآخرین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُقْتَلُوا مُومِنًا مُتْعَمْدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا وَغَزَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کا اس مقدس دربار میں آ جانا عبادت میں شمار فرمائیں جتنے حضرات اس مقدس دربار میں آئے ہیں جتنی جتنی حاجت لے کے آئے ہیں اس دربار سے کوئی بھی خالی نہ جائے جس سے دشمن بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت انجمنِ حسینیہ اور انجمنِ غلامانِ کمر بنی حاشم کو زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے مالک اس بستی کے جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک سب کے درچات بلند فرمائے حاضرین کے جتنے مرہومین دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان کو شفائے آلِ محمد نصیب فرمائے برلہ باست محمد و آلِ محمد کا ہمارے حقیقی وارث اچت القیم امامِ زمن اجلاللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم امامِ زمانہ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو سکے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات بلندوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت سلوات سارے حضرات ملکل سامین اگرامی قادر احباب زیوکار شیعہ سنی سہبان میں نے جناب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا عیسیٰ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا سبب یہ ہوا کہ کچھ لوگ تکفیریت کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور یزید کو رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جناب ایک پیغام ہے جو اپنی قوم کو دینا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يُقْتَلُو مُومِنًا مُتْأَمْدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ جس نے ایک مومن کو قتل کیا جاگنا تھوڑا سا جس نے ایک مومن کو قتل کیا اس کی جزا کیا ہے جی جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم غضب اللہ ہو اللہ کا اس پہ غضب بھی ہے وَلَعْنَتُ اللَّهِ 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 اس پہ لعنت بھی ہے توجہ ہے سہبان کی اب بندہ ایک مومن کو قتل کر رہا ہے عام مومن کو جی اور پھر وہ پانچ وقت نماز پڑے اور نماز میں پڑے غیر المغضوبِ علیہم کہ ہمیں مغضوب کی لسٹ سے نکال لے اللہ کہتا ہے تُو نے مومن کو قتل کیا تھا میرا غضب بھی تجھ پہ نازل ہوگا میری لعنت بھی تجھ پہ نازل ہوگا جاگتے پہے زندہ آباد بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار اللہ کہتا ہے کہ میرا غضب بھی اس پہ ہے میری لعنت بھی یعنی اسے نماز کا کوئی فیدہ نہیں اب بے شک لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے رہے جی وہ نمازی تھا جی وہ پکا نمازی تھا جتنی بھی نمازیں پڑے وہ خلیفہ اللہ کا قاتل ہے اللہ اس پہ لعنت پھیجتا ہے حیدری جاگ رہے ہو رہے ہیں توجہ فرد ایک شیطان نے خلیفہ اللہ کے سجدے کا انکار کیا جائے جب اللہ نے کہا انی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین پہ میں از اللہ زمین پہ اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں تو سب نے سجدہ کیا اس نے سجدہ نہ کیا اللہ نے کہا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آبا وستقبرا وقان من العالیم تُو نے تکبر کیا ہے یا تُو عالیم میں سے ہے اللہ ماذر حسن زیدی صاحب سے پوچھا گیا یہ عالیم کیا ہے تُو نے فرمایا عالیم علی کی جمع ہے اگر یہ سارے زمین پہ آ جائے تو سارے محمد ہیں اگر عرش پہ چلے جائے تو سارے علی ہیں حیدری میرے بانی جناہ شکریہ جناہ آتم کے سجدے کا انکار کیا اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے قیامت تک کے لئے تجھ پہ لانت پڑتی رہے گی اب میرے سامنے پڑھے لکی حضرات تشریف فرما ہے جو خلیفہ تُو اللہ کے استعظیمی سجدے کا انکار کرے وہ قیامت تک کے لئے اللہ کے غضب اور لانت کا شکار ہو جاتا ہے جو خلیفہ تُو اللہ کا قاتل ہو وہ رضی اللہ ہیدری ہیدری میرے بانی ناہ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ رضی اللہ تھا تمہیں رضی اللہ اور لانت اللہ کے فرق کا نہیں پتا اگر سب کو رضی اللہ بناتے رہو گے تو رضی اللہ کی اوقات لوگوں کو پتا چل جائے گی توجہ پر ماتے ہیں رضی اللہ اور ہوتا ہے لانت اللہ اور ہوتا ہے جسے اللہ اپنے دربار سے نکالتے ہیں اس پہ اللہ بھی لانت کرتا ہے اس پہ ملائکہ بھی لانت کرتے ہیں اور اس پہ مومنین بھی لانت کرتے ہیں توجہ فرمارے ہیں آج لوگ کہتے ہیں جی وہ نمازی تھا وہ تو شراب ہی نہیں پیتا تھا امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کے جملے میں ذمہ داری سے پڑھ رہا امام حسین علیہ السلام نے ساٹھ ہجری کو مدینہ میں یزیدیوں کے دربار میں کھڑے ہو کے کچھ کلمات کہے تھے جب امام کو دربار میں بلایا گیا توجہ فرمانا لفظ بڑا قیمتی ہے امام کو دربار میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیعت کریں اس لعین کی تو امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مطلب کیا تھا مولا یہ بھی کہہ سکتے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا یہ کہنا کہ مجھ جیسا شاہ جی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مطلب کیا ہے مولا زمان نے کو بتانا چاہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو مجھ جیسا تھا اس جیسے کی بیعت نہیں کی میرے بعد جو مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کی میرے بعد جو مجھ سے پہلے بیعت نہیں کی میرے بعد جو مجھ سے پہلے بیعت نہیں کی میرے بعد جو مجھ سے پہلے اللہ اکمہ یا سلوہ مکیہ بہت کرتا ہے مقصد سلوہ مارکے ہی دری اللہ اکمہ اکمہ ہی دری اگر فرما رہے ہیں جی امام نے فرمایا کہ صبح ہو لینے دو جب بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے فرمایا کہ صبح ہو لینے دو ہم روزے روشن کی طرح زمانے پہ روشن کر دیں کہ ہم کون ہیں وہ کون ہیں ہم کون ہیں وہ کون ہیں امام یہ جملہ کہہ کے دو قدم چلے پیچھے سے ایک بندے نے کہا ولید سے کہ اگر آج حسین چلے گئے تو بڑے خون خرابے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ نہیں آنے والے ان کو قتل کر دو یہ جملہ کہنا تھا علی کا لال پلٹا پلٹ کے علی کے لال نے کہا نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے اور مروان کذب دو تُو نے جھوٹ بولا ہے تُو مجھے یہاں پہ قتل نہیں کر سکتا میں علی کا بیٹا ہوں ہاں پہ پہلے کذب دو کذب دو کذب دو کذب دو غور فرما رہے ہیں امام فرماتے ہیں تو نے جھوٹ بولا ہے جلال آئی علی کے بیٹے نو امام نے فرمایا میں تعریف کروارا ہوں اپنا آنانا اہل و بیت نبوت کہ ما مہدن الرسالت امام فرماتے ہیں ہم آہل بیت نبوت ہے اور مہدن الرسالت ہے امام زمانے کو بتا رہے تھے کہ رسالت جس دروازے پہ تقسیم ہوتی ہے وہ ہمارا دروازہ ہے اے دری تواجہ فرمارے امام فرمارے رسالت ہمارے دروازے پہ ملتی ہے پھر امام نے فرمایا کہ اس دنیا کا آغاز اللہ نے ہم سے کیا افتتام بھی ہم پہ ہوگا پھر مولا نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں امام فرماتے ہیں میرے دروازے پہ ملائکہ سوالی بن کے کھڑے رہتے ہیں میرے دروازے پہ فرشتے سوالی بن کے آتے ہیں امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ جس ولی کا ذکر کیا ہے نا وہ میرا بابا علی ہے گوھر ہی نہیں فرمایی آپ نے امام نے فرمایا وہ ولی بھی میرا بابا ہے پھر امام نے انداز بدلا امام فرماتے ہیں وہ ہوا یزید اس یزید کی بات کر رہے ہو شارب الخمر امام فرماتے ہیں وہ جو شراب کے نشے میں رہتا ہے غور فرمائے میں لفظ آپ کی جھولیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں امام یزیدیوں کے دربار میں کھڑے ہے گورنر یزیدیوں کا ہے مجمع یزیدیوں کا ہے مشیر یزیدیوں کا ہے مولا کہتے ہیں وہ جو شراب کے نشے میں رہتا ہے اب کسی میں جررت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے کہتا کہ مولا آپ تو یزید پہ الزام لگا رہے ہیں مولا نے آج سے چودہ سو سال پہلے یزیدیوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے منوالیا کہ یزید شرابی ہے اب قرآن سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَلْمَيْسِرُ وَلْأَنصَابِ وَلْأَزْلَامِ رِجْسُنْ من عمل الشیطان توجہ فرمانا لفظ ہے اگر آپ وصول کریں تو امام نے کیا کہا کہ یزید شرابی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شراب پینا شیطان کا عمل ہے شراب پینا شیطان کا عمل ہے یہ نجس ہے شیطان کا عمل ہے معلوم ہوا چودہ سو سال پہلے ان کے مجمع میں کھڑے ہو کر علی کے بیٹے نے منوا لیا کہ کل کا شیطان ابلیس تھا آج کا شیطان یزید ہے گوھر فرمارے ہیں کل کا شیطان ابلیس تھا آج کا یزید ہے یاد رکھو جو بھی شراب پیتا ہے اس کا تعلق یزید سے ہے یا شیطان سے ہے اس کا تعلق علی سے نہیں ہو سکتا توجہ فرمارے ہیں اس شراب کی وجہ سے تو علی کی بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی ہیں بس ایک جملہ پڑنا ہے اتنا اجڑی ہے علی کی بیٹی کائنات میں نظر مارو کوئی بیٹی ایسی کوئی بہن ایسی دکھاؤ جو ایک سال کے بعد وطن واپس آئی ہو سکتا بھائی پہچان نہ سکتا اللہ عظمت اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو کبلہ واپس جب آئی ہے نا مدینہ کے بہر تو سید سجاد سے پوچھا بی بی نے بی بی پوچھ کہتی ہے سجاد یہ کون سا شعر ہے امام فرماتے ہیں تیرے نانا کا شعر ہے تیرے بابا علی کا شعر ہے جب کہا نانا کا شعر آگا نصیم رزوی صاحب سے میں نے پوچھا کبلہ یہ بی بی نے کیوں پوچھا رو پڑے کبلہ رو گے کہتے زینب نے مدینہ بائن سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اتنی پردادار کی پہلی دفعہ دیکھا مدینہ بہر سے واپس آگئی نانے کی قبر پہ ختم کرنے لگا ہو قبر پہ کھڑے ہو کے نا شہید مصم مکمی کا ایک جملہ یاد آگیا ہے وہ کہا کرتے تھے تروازے پہ کھڑے ہو کے نا علی کی بیٹی کہتی ہے نانا کہتن بیٹی کا سلام ہو اللہ عظمت اللہ شرما کے نہ رونا میں لفظ کہنے لگا ہوں جو رونے کی لیت سے آئے ہے قبر پہ ہاتھ رکھ کہتی ہے نانا تیرا دین بچا کے لے آئی ہو تیری بیٹی کا کچھ نہیں بچا میں اپنی نسل ختم کر کے آ رہی ہوں تیرا سجاد بچ گیا اللہ عظمت اللہ قبر سے آواز آئی نبو شاہم کے حال سنا نانا لوگ شراب پی رہے تھے ایک لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تیری بیٹی بازار کے بہر کھڑی تھی نانا لوگ کہتے تھے پتھر مارو یہ محمد کی بیٹیاں ہیں قبر ہلی آواز آئی اکیلی آئی ہے میرے بیٹے کی نشانی کو نہیں لائی سید سجاد کے پاس ایک کرتہ تھا اب جنہوں نے رونے میرے آخری لفظ ہے بی بی نے وہ کرتہ لیا نانا کی قبر پہ رکھا ادھر کرتے کا رکھنا تھا قبر میں زلزل آیا علامہ کہتے ایک ہزار نو سو پچاس زخموں کی نشان تھے جنہوں نے رونے آخری لفظ کہتے قبر میں زلزل آیا بی بی قبر پہ ہاتھ رکھا رو کے کہتی نانا ابھی کرتہ دیکھا ہے تجھے قبر میں آرام نہیں آیا بی بی کا حوصلہ دیکھ ستر قدم پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی نہ مار میری ماں نے چکیا اللہ 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 اللہ